بوسم کے ہتھیاروں کو فاسدو 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 ہماری بھانگیر فوری کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد امرور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پل پل میوات نیوز آج کی اس ویڈیو میں ایک دکھت خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں راجستان کے گاؤں ملہ کا بارس کے اندر موسم عرف موسیٰ کو کچھ سمودھائے کے لوگ لے جاتے ہیں اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کو سمسان گھاٹ کے اندر جلا دیا جاتا ہے اور اب اس کا پریوار انصاب کے لئے بھٹک رہا ہے اور وہ پردرشن کر رہا ہے لیکن راجستان کی گہلو سرکار ان کی کوئی سنائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ اگر اسی راجستان کے اندر کوئی دوسرا سمودھائے کے لوگ اگر مر جاتے ہیں تو اسی راجستان کی گہلو سرکار اس کو کس طریقے سے انصاف دلاتی ہے جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے کنہیہ کا کانڈ ہوا تھا اس میں جو ملزم تھے ان کو پولیس نے فوراں گریفتار کر لیا تھا اور ان کے لئے معاوضہ بھی فوراں دے دیا گیا تھا لیکن راجستان کے اندر ایک کانڈ نہیں بلکہ اس سے پہلے گھاٹ میکہ کے اندر بھی ایک نہیں بلکہ دو یواؤں کو جلا دیا جاتا ہے لیکن راجستان کی گہلو سرکار نے ان کے لئے کوئی انصاف نہیں دیا ہے اور جو ان کے ملزم ہیں وہ بھی ابھی کچھ گریفت میں آئے ہیں لیکن جو ان کا مین ملزم ہے وہ ابھی گریفت سے باہر گھوم رہا ہے یہ ہے راجستان کی گہلو سرکار کا رویہ اب مسلمان کی اگر بات ہم کرتے ہیں تو مسلمان سویدھان کے اندر اپنی اگر مانگ کو مانگتا ہے اگر اپنی مانگ کو پوری کرنے کے لئے کہتا ہے تو یہی راجستان کی گہلو سرکار ان کو جیل کے اندر ڈال دیتی ہے جیسا کہ جابر نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے بھائیوں کے لئے انصاف کی مانگ کے لئے وہ ٹاور پر چڑھے تھے لیکن بجائے ان کو انصاف دلانے کے خود ان کے بھائی جابر کو پر آئے گئے موجودہ ویدھائک نے ان کو جیلوں کے سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا یعنی اس کو پولیس اس طریقے سے اس کو گریفتار کرنے جاتی ہے جیسے ایک بڑا ملزم ہو انہی کے بھائی کے ہاتھی آتی ہے اور اسی کے بھائی کو گریفتار کر لیا جاتا ہے یہ ہے راجستان کی گہلو سرکار کا رویہ اب آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کے لئے کس طریقے سے وہ لوگ سویدھان کے اندر رہ کر اپنی انصاف کی مانگ کر رہے ہیں اور جو اس کے ملزم ہے ان کی گریفتاری کے لئے وہ لوگ مانگ کر رہے ہیں یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی مانگوں کو راجستان کی گہلو سرکار پوری نہیں کر رہی ہے ان کی جو اونچی طریقے سے جات چھونی چاہیے موسم کی جو ٹکڑے ہو گئے ہیں ان کو بھی ابھی تک جاچ نہیں ہوئی ہے اور جو موسم کی جو اب جو اس کی لہار جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے وہ بھی ابھی تک موسم کے پریوار کو نہیں ملی ہے آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اور جو یہ پریوار والوں ہیں جو دونوں پریوار جو انصاف کی ٹھوکریں ابھی تک کھا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کمنٹ بوکس اپنی رائے ضرور دیں اور اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہم ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ